ہلو جی گوڑی ایونگ میرا نام ہے مہینگ اور سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل فنانچل فرنٹ لائن میں سب سے پہلے سٹینڈر ڈسکلیمر میں کوئی سی بھی ریجسٹر میمبر نہیں ہوں جو بھی انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں پر پس اس کا صرف ایجوکیشنل ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں میرے چینل سے آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کے کوئی ٹپس ٹرکس ریکمینڈیشنز کوئی انٹرہ ڈے پہ ریکمینڈیشنز سوئنگ پہ پوزیشنل بیٹی ایسٹی کبھی بھی کسی بھی طرح کے کالپوٹ پہ کوئی ریکمینڈیشن ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں دینا چاہتے نہیں دیں گے ہم سمجھتے ہیں آپ کو ان سب چیزوں کے لیے اپنے سی بھی ریجسٹر میمبر پر ریلائے کرنا چاہیے سمارٹ ہے کمپیٹنٹ ہے وہ آدمی آتھرائز بھی ہے جو بھی انفرمیشن وہ دے وہ ریلائیبل ہے آپ اسی پر ڈیپینڈنٹ رہے ہیں ہمارے چینل سے آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کے کوئی کورسز ویبینار سیمینار کتابیں ویڈیو تھرٹ پارٹی لینک کسی پروڈکٹ کے کوئی پرموشنل لینک ہم آپ کو ابھی اپنی طرف سے کبھی بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو کوئی چیز کبھی بھی بیچنا نہیں چاہتے سمجھتے ہیں سب کچھ مارکٹ میں آبیلیبل ہے جو آپ کو ٹھیک لگے جس کے آپ کو ضرورت ہو اپنے ریشنل بائنڈ کا یوز کرو اور خود اپنے بائنڈ ڈیسیزن لو ہم آپ کو کبھی بھی انفرمیشن نہیں کرنا چاہتے اور کبھی بھی آپ کو کوئی چیز پرموٹ نہیں کرنا چاہتے یہ چیز ہو گیا ایک بریف انٹرڈکشن سٹینڈرڈ اسکلیمر بینہ کسی دری کے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انٹرڈے کو چھوڑ کر کے کسی بھی طرح کی اور کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں جیسے بی ٹی ایسٹی کرتے ہیں سونگ کرتے ہیں پوزیشنل کرتے ہیں ڈیلیوری لیتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ سٹاکس کے اندر انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اور مال خرید کر کے اپنی پوزیشن مناتے ہیں تو میری سمجھ کہتی ہے آج کا جو ویڈیو جو انفرمیشن میں آپ کو اپنی طرح سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میرے اپنے تھوٹس ہیں میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں یہ انفرمیشن آپ کے کام آ سکتی ہے آپ کے لوسز کو کنٹرول کرنے میں کام آ سکتی ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر آپ انفرمیشن جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں وہ فالو کریں گے تو کچھ اور ہو یا نہ ہو اپنی پوزیشن اور ڈیلیوری لینے کے بعد کم سے کم آپ آرام سے رات کو چین کی نیند سو پائیں گے آپ کو یہ بیچین ہی نہیں ہوگی کہ کل صبح اگر بزار گر گیا تو آپ کا کیا ہل ہونے ہونے والا ہے تو ٹھیک سمجھیں تو دس پندرہ منٹ کا میں ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیں ہوبفل ہوں یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں پوزیشن سائزنگ کی جو بھی میں تھوٹس آپ کے ساتھ فڑا فڑا سیک چیز اور بول دیتا ہوں جو تھوٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ میرے پرسنل اپنے اپنی 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 اپنے بائسز ہیں میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جو میں نے مارکٹ میں ہر طرح سے گلتیاں کر کے صدار میں بار بار بولتا رہتا ہوں وہ سب کر کے میں نے یہ کٹھے کی ہیں کچھ انفرمیشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے بہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں پوزیشن سائزنگ کے بارے میں ہائپو تھیکل اگزامپل لے کر کے رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ کر کے شلتا ہوں کہ میرے پاس ٹوٹل میں ایک لاکھ روپیہ ہے جس سے میں اپنا کوئی پوزیشن کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں جس کو میں بی ٹی ایسٹی کہوں یا ڈیلیوری کہوں وہ کام میں کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس وہ کام کرنے کے لیے ایک لاکھ روپیہ ہے میں آپ کو میتھمیٹکز بتاتا ہوں آپ کے بعد دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں اور دس ہزار کروڑ بھی ہو سکتے ہیں وہ پلس مائنس آپ اپنے اینڈ پر خود کر لیجئے گا صرف میں آپ کے ساتھ ایک بنیادی فریمورک اپنی طرح سے شیئر کر دوں گا میتھمیٹکل کیلکولیشن آپ اپنے اینڈ کے اوپر خود کر کے دیکھ لیجئے گا پہلی چیز جس پر میں بات کرنا جاتا ہوں وہ ہے پوزیشن سائزنگ پوزیشن سائزنگ کا مطلب ہے اور میں بان کر کے چل رہا ہوں کہ میرے پاس ٹوٹل میں ایک لاکھ روپیہ ہے کام شروع کرنے کے لیے پہلی چیز پوزیشن سائزنگ پوزیشن سائزنگ کا مطلب میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اگر میرے کو کوئی سکرپٹ پسند آتی ہے جس کے اندر میں اپنی پوزیشن بنانا چاہتا ہوں میں ڈیلیوری لینا چاہتا ہوں میں سونگ یا پوزیشنل یا کچھ بھی اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں تو میری سمجھ کہتی ہے میں اپنی ٹوٹل اویلیورل کیپٹل کا اس کے اوپر جو میکسیمم پیسہ جو میں انویسٹ کروں گا یا میکسیمم پیسہ اس پرٹیکلر سکرپٹ میں لگا کر رکھوں گا وہ میری ٹوٹل کیپٹل کا پانچ پرسند سے زیادہ نہیں ہوگا یہ ہے میرا رول نمبر بان مطلب اگر میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور اس ایک لاکھ روپیہ کے بیچے آج مجھ کو کوئی سامنے سے کوئی انفرمیشن مجھے ملتی ہے مجھ کو میری انالیسس سے مل سکتی ہے میری ٹیکنیکل فنڈامینٹل ٹیکنو فنڈامینٹل سے مل سکتی ہے مجھے کہیں سے میرے کو نیوز پیپر سے انفرمیشن مل سکتی ہے مجھے ٹی وی سے مل سکتی ہے مجھے یوٹیوب سے مل سکتی ہے مجھے ملٹیپل سورسز سے انفرمیشن مل سکتی ہے اور مجھ کو یہ نکل کر کے آتا ہے کہ بھئی یہ ABC سٹاک ہے اس ABC سٹاک کے اندر میں میری انالیسز یہ کہتی ہے کہ یہ سٹاک اوپر جانے والا ہے مجھے اس کے اندر میں اپنی پوزیشن بنانی ہے سیدھی بات ہے تو اس کیس کے اندر میں میں کیا کروں گا ایک لاکھ روپے میں سے میں اپنا میکسیمم ایکسپوجر اس پرٹیکلر سٹاک میں مادر پانچ ہزار روپے کا رکھوں گا چاہے دنیا ادھر سے ادھر بھی کیوں نہ ہو جائے میں پانچ ہزار روپے سے زیادہ اس کے اندر میں ونگو میں انویسٹ نہیں کروں گا یہ میرا پوزیشن سائزنگ کو لے کر کے یہ میرا اپنا باعث یہ میرا اپنا فارمولا ہے اب وہ پانچ ہزار روپے میں مجھ کو کتنے شیئر ملیں گے کتنے نہیں ملیں گے وہ بات کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پٹیکلر سکرپ مجھے سمجھا جا اور اس کا شیئر ہی کوئی ساتھ ساتھ اجار کا ہو تو کوئی ایسی قسم والی بات نہیں ہے میں اس میں جا کر کے ایک سنگل کونٹیٹی بھی بائے کر لوں گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شیئر مجھے سمجھ آ جائے جس کی قیمت ہی ساڑھے تین اجار چار اجار روپے ہو تو وہاں پر میں دو نہیں خریدوں گا وہاں پر میں ساڑھے تین چار اجار کا ایک خرید لوں گا اور کوئی شیئر ایسا ہو سکتا ہے جو ساڑھے ساتھ آٹھ دس اجار روپے کا ہو تو وہاں پر میں دو نہ خرید کر کے وہاں پر میں ایک خرید ہوں گا تو all in all موٹا موٹا میں کوشش کروں گا کہ میری capital کا 5% کے آس پاس میں میرا جو capital ہے وہ ایک particular stock کے اندر میں invested رہے one point of time کے اوپر position sizing کا formula number one میرا یہ ایسے کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ میں کسی بھی condition میں maximum اگر میں 5-5% کے حساب سے چلوں گا اور میرے پاس 1,005 روپے ہے تو بڑی basic calculation ہے میرے پاس کسی بھی condition میں میری اپنی watch list میں میرے portfolio میں one go میں 20 سے زیادہ کبھی stocks ہوں گے ہی نہیں کیونکہ جب میں 5-5,000 روپے کر کے لگاؤں گا اور 20 stocks میں لگا دوں گا تو وہ by default 1,005 روپے کی capital پر اپنے آپ میرا پیسہ exhaust ہو جائے گا تو capital کا deployment کسی بھی ایک script میں 5% سے زیادہ نہیں کسی بھی scenario میں دوسرا کسی بھی condition میں اگر میں اپنے 5% کے formula پر intact رہوں گا تو میری watch list میں کبھی بھی 20 سے زیادہ stocks ہوں گے ہی نہیں تو I hope یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی in any case اس کے اوپر اگر کوئی disconnect ہو کچھ اور clarity چاہیے ہو تو آپ مجھے comments میں کیسے بھی آپ مجھے لگ دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اپنی سمجھ کے حساب سے جتنا مجھے پتا ہے اس کے حساب سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں دے پاؤں یہ تو ہوا position sizing کہ اگر میرے کو آج کسی script میں کچھ کام کرنا ہے تو میں اس کے اندر کچھ نہیں کروں گا میں سیدھا سیدھا اپنی 5% بہت آسان ہے calculator کھول آپ کے بعد دیکھو ایسا ہو سکتا نا آپ کے پاس میں ایک کروڑ روپے آؤ کام کرنے کے لیے ایک کروڑ کا مطلب ہے 5% بولے تو اس کا 5 لاکھ روپے مطلب میں کسی بھی script میں میرے کو کتنی ہی اپنی deploy نہیں کروں گا میرا rule number 1 یہاں پر میری position sizing کی بات ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں دوسری چیز جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے stop loss آئیے اس پر ہم بہت بات کرتے ہیں میں ایک منٹ کے لیے کوئی چیز سامنے لگا دیتا ہوں میں information آپ لوگوں کے ساتھ میں share کر رہا ہوں کل بھی اگر آپ نے آپ ہمارے ساتھ کچھ telegram پر اگر associated ہیں تو شاید کچھ information آپ کو میں کوئی ایک stock ایک منٹ کے لیے کوئی سامنے کوئی ایک stock کھول لیتے ہیں اپنی طرف سے اور ہم اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر میں جیسے day time frame کے اوپر اگر میں اپنی کوئی position بناتا ہوں یہ میں نے بجاج آٹو کا ایک stock کھول لیا ایک منٹ کے لیے اگر میں day time frame کے اوپنی position بناتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے کہ stock ہے 7500 روپے کا 7655 روپے کا stock ہے اور میرے پر capital ہے ایک لاکھ روپے کے حساب سے چلتا ہوں تو یہاں پر تو 5000 پر سے زیادہ میں ڈپلائی نہیں کر سکتا پر 7500 کا stock ہے تو کوئی بات نہیں میں یہاں پر 5000 پر والدو لگا کر کے یہاں پر کہ میں یہاں پر ایک retail ہوں میں delivery یا position یا swing پر کام کر رہا ہوں میں btst type کام کر رہا ہوں میں آج خرید کے رکھ رہا ہوں اور دو چار پانچ دن کے بعد چھوٹا swing ایک capture کرنے کے بعد مال بیچوں گا تو میں long کروں گا تو میرا stop loss ہوگا جو particular چیز جو particular ایک چیز جو میں follow کرتا ہوں وہ ہوتا ہے long کر رہا ہوں تو میرا stop loss ہوگا نیچے والے fractal کے تھوڑا سا نیچے یہ نیچے والا fractal جو ہے وہ بناو ہے 6943 پہ تو میں 6940 کے اسپاس میں ایک منٹ میں score expand دیتا ہوں تاکہ یہاں لگا دوں یہ میرا stop loss یہاں پر لگ گیا long میں اس fractal کے اسپاس میں کہیں پر بھی میں long کروں گا اور نیچے والے fractal کے تھوڑا سا نیچے میں اپنے stop loss کو لگا کر رکھ دوں گا اب یہاں پر آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ intra day میں stop loss t t order جب آپ اپنی کوئی position لے لیتے ہیں position بناتے ہیں تو آپ کو آپ کی holdings میں آپ کے portfolio میں کچھ سمیے کے بعد میں آپ کو آپ کی position وہاں پر دکھتی ہے تو وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر کے آپ اپنی ہی اس position پر gt t order لگا سکتے ہیں sell کا یہ بہت important concept ہے اس کو سمجھ اب بزار اگر اگر بزار کبھی گرے گا نہیں اگر بزار نہیں گرنا ہوگا کچھ بھی آندھی تفان آئے گا یا کوئی panic situation create ہوگی تو آپ پوچھ کر کے تو گرے گا نہیں بزار اگر پر نہیں کیا کام کر آٹو کے اندر میں اگر میرے پاس پوزیشن ہے میں لانگ بنا رکھا ہے تو میرا stop loss ہوگا نیچے والے fractal کے تھوڑا سا نیچے اور یہ stop loss میرا system میں لگا ہوا ہوگا میں آپ کو یہاں چیز بتاتا ہوں یہ دیکھئے میں آپ کیا کہنا چاہ رہا رہا ہوں وہ آپ یہاں سے سمجھ جائیں گے یہ دیکھئے نومبر سے لے کر کے یہ 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 اکٹوبر پندرہ سے لے کر کے بجاج کے اس پٹیکل سٹاک میں تیجی ہے یہ چون سو روپے سے چلنا شروع ہے اور آج چھتر تو دو آج پہ چل چکا ہے نومبر پندرہ اکٹوبر سے لے کر آج ہم اکٹوبر ڈھائی ڈھائی مینے پچھلے سال کے ہو گئے اور ایک مہینہ ساڑھے تین مہینے سے یہ سٹاک فل سپیڈ پکڑا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نیچے والے فریکٹل کو کبھی بھی اس نے بریچ نہیں کیا ہے یہ دیکھ اگر آپ نے یہاں کئی ایک long بنایا ہے پھر یہ ہے پھر یہ اور آپ یہ دیکھ لیجئے beauty اس particular indicator کا کوئی credit اور وہ سب بات آج نہیں کرنا چاہتا وہ میرے پرانی ویڈیوز میں بہت ڈلا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے میں آپ کو stop loss اور اس کو trail کرنے کا اپنا formula بتا رہا ہوں کہ میں کہ کھیں پر بھی long position بناؤں آپ اپنی delivery positions کا stop loss ویڈی ڈی 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 ڈر لگائیں اپنے orders کو سسٹم میں لگا کر رکھیں اپنے کام کو سردرد کو سارا سارا سسٹم پر چیزوں کو لے کر اگر 20 scripts لے کر چل رہے ہیں تو 20 scripts کے stop losses ذہن میں لے کر کیسے چل پائیں گے اس کے لیے آپ کو computer کا سہارا لینا پڑے گا systems کا سہارا لینا پڑے گا اب آجاتے ہیں ہم تیسری چیز کی طرف جو میں نے آپ سے جیسا اپنے thumbnail میں دیکھ لیا جو تیسری چیز ہے تیسری چیز ہے hedging اب وہ ایک بہت important چیز جو میں آپ کو اس کے اندر میں اپنی طرف سے بتانا چاہتا ہوں آپ کے بہت کام آنے والی ہے اب فرض کر لیجئے کہ آپ پورا پورا capital ڈیپلائے ہو گیا یہاں تک بھی بلکل ٹھیک ہے جی مارکٹ آرام سے چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے پر ایک بات یاد رکھئے گا مارکٹ جب ریورسل لے گا یا کسی بھی دن بلک سوان مومنٹ آئے گا یا بلک سوان ڈے آئے گا یا بلک فریڈ آئے گا بلک ویڈنس ڈے آئے گا تو بزار آپ سے پوچھ کر کے نہیں گرے گا گاب پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کمفرٹیبل ہیں کہ لاکھ روپے لگایا بزار ٹوٹے گا اگر آپ اپنے لاکھ روپے کو ساٹھ ہزار پچھ پچاس ہزار پہ تک آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور میری سمجھ کہتی ہے پھر آپ کو اگلے پانچ منٹ میری بات ضرور سننی چاہیے وہ ایسے فرض کیجئے کہ ایک لاکھ روپے تھا ایک لاکھ روپے آپ کا انویسٹ ہے اور اپنے 15-17-20 ٹاکس کے اندر اپنا 5-5 پرسنٹ کے حساب اپنا پورٹفولیو بڑی بنا کرایش آئے گا ایسا کوئی بڑا کلیش مچے گا کہ بزار جی 10% ٹوٹے گا اب بڑی مجھے کی چیز میں آپ بتاتا ہوں اس سمجھ نفٹی چل رہا ہے یہاں دیکھئے اب میں آپ کو کچھ انفرمیشن اور کام کی دیتا ہوں جو خوبفل ہوں کہ آپ کے انٹرس کی ہے ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں کہ بزار 10% دو تین دن کے اندر میں تڑا تڑا کر کے بجار گرے گا اور بجار ٹوٹے گا 10% اب دیکھئے کیا ہوگا یہاں پر آئیے اب آپ کو کرنا کہ آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ اپنا ڈیسیزن خود لے سکتے یہ دیکھئے میں فروری میں جاؤں گا فروری چل رہا ہے میں انتیس فروری میں جاؤں گا فروری میں بزار یہ چل رہا ہے اکیز ساتسو بزار میری سمجھ کہتی ہے بزار ٹوٹے گا اور بزار ٹوٹے گا سیدھا سیدھا دس دس پرسن میں کہتا بزار ٹوٹے گا جب اس کا دس پرسن بزار ٹوٹے گا تو مطلب میں کہہ رہا ایک راؤن فگر پکڑ دی میں نے اور راؤن فگر ہے وہ بیس ہیار کی یہ دیکھئے یہ آگیا جی بیس ہیار ایک چیز اور آپ کو دکھا دیتا ہوں ایزی کیلکولیشن کے لئے تاکہ کوئی گنجائے شرائی نہ آجائے کسی بھی طرح کی یہ دیکھ 21 700 پر بزار ہے اس کا میں مائنس کروں گا 10 10% بزار ٹوٹے گا تو برابر ہے بزار آپ کا کھڑا ہو جائے گا آپ بزار آکر کے کھڑا ہو جائے گا پر میں کہتا ہوں کہ چلو نہیں انیس اجار پانچ سو نہیں میں نفٹی 10% ٹوٹے گا تو آپ کا پورٹفولیو بہت آرام سے آپ 30 35 40 پر مال لیجئے کہ 30% تو آپ پورٹفولیو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا بشواز جانئے کیونکہ سٹاکس آپ نے منمرجی کے اٹھائے ہوئے ہوں گے بڑا بزار 10 پر پر پورٹفولیو آپ کوئی پریشانی نہیں کوئی جرورت نہیں ہے یہ نفٹی کے 10 پر پر میں جانے کی پر ہاں اگر در لگتا ہے کہ اتنی میند سے کمائی ہوا پیسہ ہے تھوڑا تھوڑا جوڑ در کے لاکھ روپے بنایا تھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس میں سے 30-35 ہزار پر صاف ہو گیا اس چیز سے بیچینی ہوتی ہے تو میری بات سن لو 20 ہزار دس قریب قریب 10% نیچے کی 10% نیچے 10% نیچے جاؤں تو 19-500 میں تو یہ بشواس ہی نہیں ہوگا ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے دن میں بجاری 10% ٹوٹ دائے بجار 2,000 پوائنٹ نیچے آگر کے کھڑا ہو جائے تو بھئی ایک بار کوبیٹ کے لیول پر چاہ کر دیکھ لینا 12,200 سے ٹوٹنا شروع ہوا تھا اور 76,000 پر آگر کے کھڑا ہو گیا تھا تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ دوبارہ روپے کی ہزار پر آگر گھر گیا تو پہلا تو آپ کا پورٹفولیو ہوگا وہ پورٹفولیو آ جائے گا آپ کا ایک لاکھ روپے والا پورٹفولیو 70,000 پر آگر کے کھڑا ہو جائے گا جہاں پر وہ 70,000 پر آگر کے کھڑا ہوگا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کی پٹ ہوگی وہ ایڈ دا منی آ جائے گی اور ایڈ دا منی پٹ کی قیمت ہے اس سمیں 300 روپے 300 روپے پٹ ہے 50 سے گنا کرو گے تو 15,000 روپے آپ کو آپ کے بیمے کے نام پر آپ کی پٹ کی جو ورث ہوگی وہ بہت آرام ہوگا تو اس کی ورث نہیں ہوگی پر ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ آپ شروع کر رہے ہیں اور بلکل ہی پورٹ فولیو بنائے چلے جارہے ہیں اور انشورنس کے نام پر کچھ نہیں ہے تو چیز کو سمجھنے ماطر کے لیے بھی آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اٹھ سو پورٹ خرید لیں گے اپنے پورٹ فولیو کو کنٹرول کرنے کے لیے پر فیلال سٹارٹنگ میں اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک 800 پہ دیکھ جہاں پر آپ 30,000 روپے کا لس کر رہے تھے وہاں پر آپ 10,12,000 روپے کے لس میں باہر نکل جاؤ گے پٹ نے آپ کو اتنی ہیلپ کری کہ ماطر ایک 800 روپے دے کر کے آپ نے پورے رزق کو زیرو تو نہیں کیا پر کافی حد تک آپ نے کچھ ابھی تک میں نے بات کری کہ میں اگر position لے کر شکتا ہوں تو پہلا میں کیا کروں گا کہ میں پہلا 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 دوسرا میں سٹاپ لاؤسز کو انٹیکٹ رکھوں گا اب دیکھئے وہ ہوگا کہ جب بزار بہت زیادہ تیجی سے نیچے کی طرف گرے گا گیاب ڈون کی طرف کھلتا ہے جب بزار تو جو آپ کے GTT آرڈر لگے ہوتے ہیں بہت زیادہ لگے گیٹی آرڈر ٹریگر ہی نہیں ہوتے بزار گیٹی ٹریگر کے نیچے کھلتا ہے آپ پہ کوئی مال خریدا ہو رہے 95 روپے پر اگر آپ نے stop loss کا GTT آرڈر لگا رکھ آئے نا اور بزار اگر 95 سے نیچے ساڑھے 94 94 93 روپے کے اسپاس میں نیچے کھلانا تو GTT آرڈر ٹریگر کوئی نہیں جو ہونا پھر آپ پر پیتا کا نامی کیوں لیتے stock market میں جو بیما ہے وہ ہی پر پیتا ہے بس اتنی بات آپ یاد رکھئے گا پی پی سیچویشن سیچویشن میں آپ بچا کر باہر نکال دے چوتھا میں نے آپ سے بات کری جو میں کرنا چاہتا ہوں ایک thought آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں رسک مینجمنٹ رسک مینجمنٹ میری سمجھ کہتی ہے ان جو دو تین چیزیں میں نے آپ بتانے کی کوشش کی ان تین وں پورٹفولیو کو رکھا ہم نے کسی بھی پانچ پرسن سے زیادہ پیسہ نہیں لگایا دوسرا ہم نے رسک کو کیسے کنٹرول کرا ہم نے سٹاپ لاؤسز لگا کر رکھے تیسرا ہم نے رسک کو کیسے مینج کرا ہم نے پٹے خرید لی ہم نے ہزار پائنٹ پندرہ سو پائنٹ سترہ سو پائنٹ دور کی پٹ خرید لی اس لیے خرید لی کہ بزار اگر پینک کرے اور اگر سے نیچے کی طرف نکلے تو کم سے کم ہمار پاس ایک پٹ ہے وہ پٹ ہمارے لاؤس کو کنٹرول کرنے میں help کرے گا فیلال اس پٹیگور سبجیک میٹر پر جو میرے help کر دیجی اور اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے پر میں بیشار کریں آپ کو لگتا ہے information کسی اور کے کام آسکتی ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے سب ٹھیک تھا آگر پھر ملوں گا کچھ کام کی بات کروں گا نمین وائل آپ اپنا تھیال رکھئے گا اپنا اپنی health کا family کا پیسے کو بچائیے یہ ساری جو محنت ہو رہی ہے وہ پیسے کو بچانے کیلئے ہو رہی ہے کیونکہ اگر پیسہ بچ گیا پیسہ برباد نہیں ہوا تو بشواث جانئے اگر اگر آپ اپنے غلط ٹریڈ کے اندر میں اپنا پیسہ بچا گئے تو صحیح ٹریڈ تو آپ کو اتنا پیسہ دے گا کہ آپ کو دنیا میں اس سے زیادہ بہتر کوئی غور کام کبھی لگے گا ہی نہیں صرف یہ کرنی ہی آپ نے کوشش کہ غلط ٹریڈ میں پیسہ آپ کا کم سے کم جائے اور یہ مان لیجیے کہ ٹریڈ غلط پڑیں گے سو میں سے پچاس پرسنٹ لیجنڈری ٹریڈرز ہوتے ہیں نا سو میں سے پچاس پرسنٹ ٹریڈ ان کے غلط پڑتے ہیں پر پھر بھی بل لیجنڈری کیسے بن جاتے ہیں کیونکہ جو ان کے غلط ٹریڈ ہوتے ہیں ان میں وہ تھوڑا سا لاؤس دیتے ہیں یہ جب جب میں آپ کو الٹے سیدھے طریقے بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہی سب طریقوں سے وہ اپنے لاؤس کو کنٹرول رکھتے ہیں اور جب پروفیٹ آتا ہے تو پروفیٹ کو پورا پورا کیپچر کرتے ہیں مطلب وہ مارکٹ کے ساتھ چلتے ہیں جیسے یہاں پر کے بعد بجاج کی پوزیشن کھالی کر جو لیجنڈری ٹریڈر ہوگا جو ٹریڈر ہوگا صحیح مائنوں میں وہ اپنی پوزیشن کھالی نہیں کرے گا وہ صرف اپنے سٹاپ لاؤس کو ٹریل کرے گا ایسے آج کی ڈیٹ میں اس کا سٹاپ لاؤس جو اس کا پچپن سو کے پر مال چار کتاب میں چار کتاب پڑھ کہ کوئی چیز سکھی ہے تو میرا یہ فرض ہے جمہداری ہے کہ میں سب بھائیوں کو یہ بات بتاؤں پلیز اس ویڈیو کو آپ ایک دو بار دوبارہ گھما کر دیکھئے گا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کئی چیزیں آپ اس میں سکھیں فیلال ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں بہت زیادہ باتیں ہوگئیں پھر ملوں گا in the meanwhile please take care bye have a great day ahead bye